بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ ایک میں ریمیڈی شیئر کروں گی آپ کی ونٹر کے حوالے سے ونٹر کے حوالے سے جن لوگ کی سکن ڈرائی نیس پہ ہے ان کی تو بیچاروں میں بہت براہل ہو جاتا ہے جن کی نارمل بھی ہے یا آئیلی بھی ہے تو ہمارے ہاں جو ونٹر سیزن ہوتا ہے وہ کافی ڈرائی سیزن ہوتا ہے تو اس میں سکن جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ڈرائی نیس پہ آ جاتی ہے اور سکن کے مختلف ایشو بھی ڈرائی نیس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اگر آپ پروپر سکن کو موشوائز نہیں کریں تو پھر رنکل کا پرابلم آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی سکن جو ہے وہ دھلکنے لگتی ہے اور بہت سارے دوسرے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ کے لیے آج میں ایک ایسی ہوم ریمیڈی لے کے آئے ہوں جس کو بنا کر آپ آرام سے یوز کریں گھر میں رکھیں بلکل آرام سے یوز کریں بچے بھی یوز کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں آرام سے بنا کر اس کو بچے بھی یوز کر سکتے ہیں بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں سوٹ کرے گی ایدھر نوٹ اور یس جس طرح سے بھی ہو لیکن یہ اس طرح کی جو ریمیڈیز ہوتی ہیں جو آپ ڈی آئی وائی گھر میں کرتے ہیں ان میں زیادہ تر چیزیں ہربل اور جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ جن کا پی ایچ لیول بلکل نارمل ہوتا ہے وہ چیزیں آپ لوگ کے یہاں پر یوز کر رہے ہوتے ہیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ انگریڈینٹ دکھا دوں گلیسرین آلویرہ جیل آمنڈ آئیل اور وائٹمین ای کی کیپسول اس کے اندر آپ روز وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی سکن کے لیے بیسٹ ہیں آلویرہ جیل بہت موشوائزنگ ہوتا ہے آپ کی سکن کو موشوائز کرتا ہے نرش کرتا ہے آپ کی سکن پر وائٹننگ لانے میں بہت ہلفل ہوتا ہے یہ بھی موشوائز کرتی ہے اور یہ تھوڑا سا تھکننگ پر ہوتی ہے آمنڈ آئیل کی جہاں تک میں بات کروں تو اس کے بے شمار فوائد ہیں سکن سے ریلیٹڈ آپ کی آئی سے ریلیٹڈ ایون دو کہ آپ کے اگر ڈارک سرکل ہوں تو آپ اگر آمنڈ آئیل خالی ہی اپنی آنکھوں پر تھوڑا سا ڈرپ لے کے لگا لیں تو آپ کے ڈارک سرکل ختم ہو جاتے ہیں تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہترین ہوتی ہے وائٹمین ای کے کیپسول جو ہوتے ہیں یہ ہم صرف اور صرف زیادہ تر ونٹر ونٹر میں تو خیر آل اسکن ٹائپس اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن سمر میں صرف اور صرف ہم لوگ ان کیپسول کو ریکممنڈ کرتے ہیں کہ ڈرائی سکن جن کی ہے وہ یوز کریں آئیل اسکن والے صرف وانہ ویک یوز کریں ریمیڈی کو اپنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں تھوڑا سا ایلوویرا جیل لے لوں گی ایلوویرا جیل پلیز یہ اسی جو بوٹل وغیر آپ کی ملتی ہے یہی والا یوز کیجئے گا کیونکہ یہ تھہر جاتا ہے وہ والا لیں گے تو اس کو تھوڑا سا بلائن کرنا مشکل ہو جائے گا اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سیف کرنے میں تھوڑی سی پروگلم ہو سکتی ہے آپ کے پاس اگر روز وارٹر ہو تو اس کے اندر آپ روز وارٹر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بھی بہت بینیفٹس ہوتے ہیں یہ میں نے لیا ہے اور تھوڑا سمیں گلیسرین جو ہے وہ گلیسرین اس فارم میں ہوتی ہے یہ ہماری گلیسرین ہے اور گلیسرین کو بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے کہ جنٹر میں آپ لوگ گلیسرین کا یوز کریں یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ تھوڑی تکننگ پہ بھی ہوتی ہے میں تو بس اندازے سے لے رہی ہوں آپ لوگوں نے اگر میجرمنٹ چاہیے ہو تو پھر میں میجرمنٹ انشاءاللہ ڈسکرپشن باک میں ایڈ کرتا ہوں یا آپ لوگ صرف 1-1 ٹی سپون کے ساتھ اس کو بنا کر اور پہلے چیک کرنے اس کو اس کی کنسسٹنسی وغیرہ کیسی رہتی ہے اسی کنسسٹنسی اتنی ہونی چاہیے کہ جتنی ایک کریم کی ہوتی ہے جو آپ کی سکن پر اچھے سے لگ جائے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اتنی چیز کے اندر سے سمیل آرہی ہے ابھی صرف میں نے دو انگریڈینس کے اندر اٹ کی ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ ون اس اس کو ہم سائیڈ میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارا آمنڈ روائل آمنڈ روائل آپ کسی بھی اس کا لے لیجے گا ٹھیک ہے مجھے جو ملا ہوں میں نے لے لیا آمنڈ روائل آمنڈ روائل کے بہت بینیفٹس ہیں لیٹرلی یہ اتنی کوئی امیزنگ چیز ہے آپ لوگ کی سکن کے لیے آپ لوگ کی آئی کے لیے آپ لوگ کے ہیر کے لیے ٹھیک ہے بہت بہترین یہ لے لیں اگر کسی کے پاس آمنڈ روائل نہیں ہو then آپ you will go for coconut oil as well ٹھیک ہے coconut oil کے بھی almost آپ کو وہی بینیفٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے آمنڈ روائل تھوڑا سا کسلی ہے ٹھیک ہے دیکھیں کریم فارم میں آ گیا یہ ٹھیک ہے اب ہم نے اپنا last ingredient اس کے اندر add کرنا ہے that is vitamin e capsule ٹھیک ہے اور اس کو ہم کتنی ملدار اس کی ہم لے رہے ہیں vitamin e یہ depend کرتا ہے آپ کتنی cream بنا رہے ہیں اب میں نے جتنی quantity صرف ابھی آپ لوگ کو دکھانے کے لیے بنائی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس میں میں just ایک capsule add کروں ہی اگر آپ اس کے اندر زیادہ quantity کے ساتھ یہ cream بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر 2 سے 3 add کریں میں اس کے اندر کریں اس کو پنچر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھے سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس کو mix کر لیں that's it یہ اچھی اس کی fragrance ہے اس کو آپ آرام سے اپنے tube میں بھر کر رکھ سکتے ہیں 10 دن ہفتہ 15 دن بلکل easily یا آپ کی box کے اندر خالی container کے اندر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں نے brush کے ساتھ اس کو mix out کیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ہاتھ میں لے کے دکھاتی کنسسٹنسی اس کا texture ٹھیک یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے پلکل cream form میں آ چکا ہے اور اتنا soft اس کا texture ہے اور literally اتنی اچھی اس کے اندر سے fragrance ہے یہ دیکھیں کتنا مشوائز کر رہا ہے آپ کی skin کو اب آپ سوچیں اور یہ میں نے کتنا لیا یہ ابھی بھی میرے آپ اس کے تھوڑی ہی quantity لیں گے اور آپ کے ہاتھ پیر face سب کچھ جو ہے وہ اچھے سے مشوائز ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ اپنے hand feet body face deface اچھ طرح سے سب چیزوں کو نریش کریں موسشوائز کریں اس کا استعمال کریں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اپنی یہ کریم اپلائی کی ہے اور یہاں پر یہ دیکھ لیں کتنی ڈائیڈ اور رف سکن ہو رہی ہے میری ٹھیک اس پہ رنکل بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور اس کی موسشوائز چیک کتنی موسشوائز کوئی ایسا ٹائم رسٹرکشن نہیں ہے اس کے لیے اور اس کے فوائد بے شمار ہیں اس کریم کے چیک ہے اس کو ضرور بنائیں اور پوری سردیاں جو ہیں وہ جن کے چھوٹے چھوٹے بیبیز بھی ہیں لائک ایک سال سے اوپر تک کے اور اسے بھی چھوٹے جو ہوں ان کو بھی آپ باڈی پہ اپلائے کر سکتے ہیں یا کوئی پیچ ٹیسٹ کر سکتے چھوٹے بچوں کے لیے بتا رہی ہو ایسے تو کوئی حام فل اس کے اندر چیز نہیں ہے اور بڑے لوگ تو بلکل بنداس لگائیں انشاءاللہ آپ لوگوں دعائیں دینی مجھے میں نے اتنی اچھی چیز آپ کو بتا دی ہے آرام سے اس کو لگائی بنا کے رکھ لیجے اور سب لوگ اپنے لگائی پورے باڈی پہ لگائی آپ لوگ اپنے باتروم کیابنٹس کے اندر رکھ لیجے چیللل بینائے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے مجھے پتہ چلا ہے بہت سارے لوگ صرف سبسکرائب بن نہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یار آپ سبسکرائب کرنے کوئی پیسے نہیں لگیں گے آپ چاہیے آپ سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجے گا تاگہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچے اور آپ کے لئے کارامت ویڈیو میں انشاءاللہ بنا رہی ہوں آپ لوگوں نے ان کو دیکھ انجوائی گنا ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہیں بھولیے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ لوگ کو کریم کیسی لگی گھر پہ بنا کے بھی مجھے ریویو دیجئے گا اللہ حافظ